انسانوں کے اس دنیا کے آنے سے بھی بہت پہلے لگ بگ چھے کروڑ سال پہلے ہمارے اس پلانٹ پہ ایسے دیوراج کیا کرتے تھے جن کو آج ہم ڈائنساز کے نام سے پہچانتے ہیں ان ڈائنساز نے ہماری دنیا پر چاند سو یا چاند ہزار سالوں تک نہیں بلکہ پورے اٹھارہ کروڑ سالوں تک اس دنیا پر راج کرتے رہے دوستو ان ڈائنساز کی اتداد اتنی زیادہ تھی کہ ابھی تک سائنس دانوں کو نو سو سے بھی زیادہ ایسے فوزلز مل چکے ہیں جن کا تعلق الگ الگ ڈائنساز کی قسموں سے جڑا جاتا ہے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق جب جراسک پریڈ اپنے پیک پر تھا تو ارتھ پر چار سو بلین سے بھی زیادہ ڈائنساز ہوا کرتے تھے یعنی چالیس ہزار کروڑ سے بھی زیادہ ہم انسانوں سے بھی پہلے پائے جانے والے جانور جن کی نسلیں مر کر اب ختم ہو چکے ہیں ان کے دھانچے یا کوئی بھی ایسی چیز ان کی جو اس دنیا پر مجدگی کا ثبوت دیتی ہو اس کو فوزل کہا جاتا ہے سب سے پہلے ڈائنساز فوزل نوروی کے سمندر میں آئل کے لیے کی جانے والی ڈریلنگ کے دوران دریافت ہوا تھا یہ فوزل سمندر کے باٹم سے بھی دو خزار دو سو پچاس میٹر ڈیپ تھا کروڑوں سال تک زمین کے اندر تک دفن رہ جانے کی وجہ سے فوزل کا اپنی اصلی حالت میں رہنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے زیادہ تر فوزل تو گل کر آئل بن جاتے ہیں جن کو ہم پروسس کر کے فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں کئی بار ان کے صرف ٹوٹی پوٹھی ہیٹیوں کے ہی حصے مل پاتے ہیں یا اگر بہت ہو جائے تو ان کا صرف ڈانچہ ہی مل پاتا ہے اگر گوگل پر ڈائنو سالز ٹائپ کیا جائے تو ایک لمبی لسٹ سامنے آ جاتی ہے یہ سب ان ڈائنو سالز کی قسمیں ہیں جن کے فوسلز کے چند حصے ابھی تک ہم کو ملے ہیں ان حصوں کو جوڑ کر اور مختلف جگہوں سے ملنے وارے ان کے فوٹ پینٹس کا معنی کر کے ایک اندازہ لگیا جاتا تھا کہ یہ دو دیکھتے کیسے تھے ان کا چلنے کا انداز کیسا تھا اور کہ کیا کچھ کھاتے تھے ابھی تک ہمیں کوئی بھی ایسا ڈائنو سال فوسل نہیں ملا جو بلکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہو لیکن اب ان قریب ملنے جا رہا تھا 2011 میں شون فانک نامی کینیڈا کی ایک مائن پر کھدائی کا کام کر رہا تھا یہ کھدائی زمین میں دو سو فٹ ٹیپ سائیکور ملینیم مائن کے لیے کی جا رہی تھے جو کینیڈا کی پروینس البرٹا میں واقعہ ہے دوبہر کے ڈیڑھ بچ رہے تھے اور کھدائی کا کام زور و خشور سے چل رہا تھا ویسے تو یہاں کی مٹی بلکل سوفٹ تھے اور اس کی وجہ سے ایکسویٹر کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑ رہا تھا لیکن پھر ایک پوائنٹ ایسا ہیا جب ایکسویٹر کو اپنے دانت مٹی میں تنسانے کے لیے زور لگانا پڑا پہلے تو شونگ فنگ جو کے ایکسویٹر کو اپریٹ کر رہا تھا اس نے سمجھا کہ شاید اس کی راستے میں ایک بڑا پتھر آ گیا ہے جب اس پتھر نمہ چیز پر زور لگایا گیا تو شونگ کو ایک عجیب و غریب پیٹرن زمین میں دھنسا ہوا ملا چاروں طرف ڈارک براؤن مٹی اور اس کے بیچ میں ایک ایسا پیٹرن جس کے اندر اس طرح کے سرکل بنے ہوئے تھے یہ منظر دے کر شونگ کے جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے ضرور اترتا ایکزیکٹلی شونگ نے بھی ایسا ہی کیا اس نے اپنی شفٹ سپروائزر کو بلایا اور پھر اگلے کئی گھنٹوں کے دران مائنگ پر مجود سارے لوگ اس عجیب چیز کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے لیکن پھر حقیقت سے تو تا پڑتا اٹھا جب روائل ٹیلر میوزیم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ڈانل ہینڈرسن نے اس سین میں انٹری ماری ڈاکٹر ڈانل جن کو پری ہسٹارک فوسلز کا کافی زیادہ ایکسپیئنس ہے وہ دیکھتے سار ہی سمجھ گئے یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ کسی ایسی جانور کا فوسل ہے جس کا آج سے پہلے کسی کو بھی علم نہیں تھا ڈاکٹر ڈانل کا مارنا تھا کہ البرٹا سے پہلے جو بھی فوسلز مل چکے ہیں وہ سمندر میں رہنے والے پریسل سوس کے تھے اس وجہ سے ان کا خیال تھا کہ یہ فوسل بھی کسی پلیسلز فالس ہوگا لیکن ان کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو چیز ان کے سامنے مٹی میں دھسی ہوئی ہیں وہ ان کی زندگی بدلنے جا رہی ہیں آٹھ کروڑ سال پہلے کینیڈا کا یہ حصہ جہاں سے فوسل ملا تھا یہ گہرے سمندر کے نیچے ہوتا تھا جو پلیسلز فالس اس مندر میں رہتے تھے وہ مرنے کے بعد زمین بوس ہوگے اور اسی وجہ سے اس ایریا سے زیادہ تر فوسلز پلیسل سوس کے ہی ملتے ہیں لیکن ملنے والا یہ فوسل بھی پلیسل سوس کا ہی تھا یا کسی اور جنور کا سب سے بڑھ کر یہ آخر وہ دیکھتا کیسا تھا یہ سب جاننے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو سب سے پہلے باہ فاسل زمین سے نکالا جائے اور یہ کام اتنا آسان نہیں تھا ایکسویشن کے گروہ بلائے گئے اور بڑی احتیاط سے فوسل کو زمین سے باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا فوسل کی سائیڈوں اور اوپر سے مٹی ہٹا دی گئی اور اب باری تھی اس کو زمین سے الگ کرنے کی نارملی ایسے کام کے لیے الیکٹریکل جیک ہیمر استعمال کیے جاتے ہیں لیکن کیونکہ اس سے فوسل کو نقصان پہنچنے کا حطرہ تھا اسی وجہ سے ایکسپرٹس نے ہائیڈرو ویکنگ ٹکنالوجی کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہائیڈرو ویکنگ ایسے ایک ٹکنالوجی ہوتی ہے جس میں پانی کی ہائی پریشر گن سے کسی بھی چیز کو کٹا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انڈسلیل گریف کی مدد سے مٹی اور پانی کو سکھ کر لیا جاتا ہے ہائیڈرو ویکنگ کے ذریعے کام بڑی مہارت اور کافی تیزی سے کر دیا گیا اب یہ جائنٹ پتھر ہے جس کے اندر فوسل مجود تھا وہ زمین سے الگ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو اٹھا کر ٹرنک میں لوڈ کرنے کی پٹس کا حیال تھا کہ اس کو کرین کے مدد سے اٹھا کر ٹرنک میں باغ سانے سے لوڈ کر دیا جائے گا لیکن کہیں نہ کہیں سب کے دل میں یہ در ضرور تھا کہ لفٹنگ کے ڈران کہیں کچھ اب نارمل نہ ہو جائے اور پلکل وہی ہوا جس کا در تھا جی ہاں جیسے ہی کرین نے فوسل کو اوپر اٹھانے کے لئے زور لگایا تو وہ ایک ہی جھٹکے میں دو حیثوں میں بٹ گیا یہ دیکھتے ہی سائٹ پر وجود تمام لوگوں کو تو جیسے ساب ہی سون گیا جہاں ایکسپرٹس کو اپنی مہنے ضائع ہونے کا دکھ تھا وہی روائل ٹیلو میوزیم کی ٹیم کو فوسل کے ٹوٹ جانے کا غم کھایا ہوا تھا فوسل دکھنے میں تو پتھر جیسا لگ رہا تھا لیکن اس کا سینٹر کافی زیادہ نازک تھا جو کرین کے پریشر کو برداشت نہ کر سکا لیکن ایسا نہیں تھا کہ ساری امیدیں ختم ہو گئے تھیں بے شک فوسل ٹوٹ گیا تھا لیکن ابھی بھی یہ کمپلیٹ تھا اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے یہ سب جاننا ابھی باقی تھا فوسل کے تمام حصوں کو اچھے طرح پیک کر کے روائل ٹیلو میوزیم میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں اب ایک اور دلچسپ حقیقت سے پردہ اٹھنے کا وقت آ چکا تھا اس پوائنٹ پر کسی کو بھی فوسل کی اصل حقیقت معلوم نہیں تھی کروڑوں سال زمین کے اندر دفن رہ جانے کی وجہ سے فوسل کو اس کے گرد جمع ہوئے پتھروں سے الگ کرنا ایک ایسا کام تھا جس میں سالوں کی محنت ریکوائر ٹھی لیکن یہ کام ہر صورت کرنا ضروری تھا پورے پانچ سال اور سات ہزار گھنٹوں کی محنت کر کے فوسل کو جب پتھروں سے ازاد کروا لیا گیا تھا تو جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ پچھلے کم آٹھ کروڑ سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا سارے بولیوں ٹیالوجیس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ فوسل کسی پلیزیر سارس کا نہیں بلکہ یہ سورڈ ڈائنس آس کا فوسل ہے لیکن سب کو ایک زور کا دھچکہ تو تب لگا جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ اس ڈائنس آس کا فوسل اتنی اچھی طرح پر زورڈ ہے کہ اس کی خال تک ڈیمج نہیں ہوئی یہ دنیا کا واحد ایسا ڈائنس آس تھا جو ہمیں بلکل اصلی حالت میں ملا تھا ماضی میں جتنے بھی ڈائنس آس فوسل ہمیں مل چکے ہیں سیعتہ سے زیادہ ہمیں ان کی ہڈیاں ہی ملی تھی اور پھر کئی سالوں کی محنت کر کے ان کو واپس چوڑ کر میوزیم رہے رکھا جاتا تھا ریڈش برون کلر کی یہ سکین سیلف ڈیفنس کے لیے پوری باڈی پر آرمر جیکٹ اور ساڑھے تین تن وزنی اس ڈائنس آس کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ معلوم نہیں تھا جب ٹیکنیشنز نے اس کو پوری طرح پتھروں سے ازاد کر دیا اب باری تھی بیلیون ٹالو جس کی جن کو ڈائنس آس کی اس عجیب قسم پر مزید تحقیق کرنی تھی ریسرچز پہلی بار ایک ایسے نمونے پر ریسرچ کر رہے تھے جو بلکل اریجنل حالت میں مجود تھا سالوں کی ریسرچ اور کئی سو ٹیسٹ کرنے کے بعد جو کچھ معلوم پڑا وہ واقعی کافی زیادہ انٹریسٹنگ تھا یہ ڈائنس آس سے قریب ایک سو دس میلین سال پہلے یعنی کہ تقریباً گیارہ کروڑ سال پہلے مرا تھا اور جس وقت اس کی موت ہوئی تب یہ کچھ کھا بھی رہا تھا اہستہ اہستہ چلنے والے یہ ڈائنس آر پلانٹس کھاتا تھا اور حیرت انگیز طور پر اس کے پیٹ سے اس پلانٹ کے ٹریسز بھی برامت ہوئے جو اس کے ساتھ ہی ریزرو ہو گئے تھے یہ ڈائنس آر جریسک ایج کی اس حصے میں پایا جاتا تھا جب اس دنیا پر ریکٹائلز کا راج ہوا کرتا تھا ان کے حتم ہونے کے بعد زمین ہوا اور پانی نے جنرل میں ریپلیس کر دیا جس میں ٹی ریکس جیسے ہون ہارڈ ڈائنس آر بھی تھے ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے ایک بہت بڑا میٹرو رائیڈ جس کا سائز دبائی سے بھی دس گناہ بڑا تھا وہ اچانک ارث پر آ گرا اس میٹروائیڈ کے دماغیں نے ہماری دنیا کو خلا کے رکھ دیا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا انتاثہ لگانا ہی کافی زیادہ مشکل ہے سائزانوں کا ماننا ہے کہ اسی تباہی کی وجہ سے ہی پوری دنیا سے ڈائنس آرز کا حاتمہ ہوا تھا لیکن ایکسپورٹس پر امید ہیں کہ اس طرح کے لاکھوں فوسلز پہاڑوں تو امید کرتا ہوں انفوائس کی آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور لائک بھی ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک انفوائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسے ہی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں میں ملوں گا آپ کو ایک ایسے ہی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تک تک خدا حافظ